اللہ 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 نے کہا نوجوان میرے گھر تو آرام کر لے میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں گھوڑے کا انتظام کر دوں گا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سفر کرنا ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا یہ بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا اکلمن سمجھتا تھا کیسی بات تو نے کر دی میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے عدب ہے اس کے اندر چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا اللہ کی شان اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق اطاف فرما دی جب پہلے دن میں نے جمرہ اقبہ کو بڑے جو ہے جمرے کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے کچھ دیکھ رہے ہیں پوچھا کون کہن لگے ایک نوجوان ہے دعائیں مانگ رہا ہے سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں میں نے کہا ذرا مجھے بھی راستہ دو اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا احرام باندھا ہوا تھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سب لوگ پاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے میرے مولا میں تو گسٹ گسٹ کے تیرے گھر کی طرف پہنچا میں نے تیرے گھر کا تواف بھی کیا اللہ میدانِ عرفات کا وقوف بھی کیا مزدلفہ کا وقوف کیا اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے یہ سارے لوگ صاحبِ استطاعت ہیں یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے جان کا نظرانہ لے لی دیئے یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہی پر فوت ہو گیا تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ ہم اس محبت کو بڑھائیں ہمارے لیے پھر عبادت کرنا آسان تلاوت کرنا آسان نیکی کرنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے قائدہ قانون ہے ان المحب لما يحب متیعن محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے عبادتیں کرنی آسان ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے عربی کے کچھ اشار ہیں سن لیجئے پھر یہ آج اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے کسی نے کیا اچھی بات کہی فرماتے ہیں اللہ کی قسم کبھی سورج تلو نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں میری سوچ دھیان میں تیری ہی تو ذات ہوتی ہے وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِ وَلَا جَلَسْتُ إِلَا قَوْمٍ اُحَدِّسُهُمْ اِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِ بَيْنَ جُلَّاسِ اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں جا کر بیٹھا مگر ان کی محفل میں تذکرہ اے محبوب تیری ذات ہی کا تمہیں کر رہا ہوتا وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا تَرَبًا اِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونًا بِأَنْفَاسِ اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم کی حالت میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا مگر اے محبوب میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَائِ مِنْ عَتَشٍ اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْقَأْسِي اور اے محبوب میں نے کبھی شدت پیاس کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس حال میں کہ میں پیالے میں تیری تصویری تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِطِيَانِ زُرْتُكُمْ سَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ اَوْ مَشِيًا عَلَى الْرَأْسِي اور اے محبوب اگر کبھی آپ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ آؤ میرے دیدار کی خاطر تو اے محبوب میں اپنے رخصار اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ گا تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ کے گھر اپنے سر کے بل چل کے جانے کو تیار ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا الْہَا إِلَّهَ اِلَّهَ لَا الْہَا إِلَّهَ اِلَّهَ